ہلو دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان غریب نواز ہیلتھ کیر کلینک اینڈ ہیجامہ سینٹر بہیڈی سے دوستو وزن کم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کمیٹس کر رہے ہیں اور میں نے سوچا آج آپ کو ایک دوہ بتاؤں ایسی دوہ جس کا استعمال کر کے آپ ایکسٹرا فیٹ کو یا جسم کی بڑی ہوئی چروی کو آپ کم کر سکتے ہیں یا زیادہ چروی اگر ہے بوڈی میں تو اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں اس پورڈر کے ذریعے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں صرف ایک سو بیس روپے کا یونانی کی کلاسیکل میڈیسن ہے اور جس کا نام ہے صفوف محزل یہ آپ دیکھ رہے ہیں صفوف محزل اور یہ ایک ایسا پورڈر ہے جس کی پہلی ہی خوراک سے آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہم نے کوئی دوہ استعمال کی صفوف محزل ایک سو بیس روپے کا سو گرام آتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن لوگوں کا پیٹ بہت زیادہ نکل رہا ہے پیٹ بڑھ گیا ہے وہ لوگ اس کا استعمال کرے جن لوگوں کے ایکسٹرا فیٹ ہے چاہیں بوڈی میں کس جگہ بھی ہو تو اس ایکسٹرا فیٹ کو دور کرتا ہے یا ختم کرتا ہے کم کرتا ہے ساتھ میں پیٹ میں جو چربی جمی ہوئے ہیں اس کو بھی کم کرنے کا کام کرتا ہے اور جن لوگوں کو اپنا وزن کم کرنا ہے وزن بہت زیادہ ہے ان کو لگتا ہے کہ وزن زیادہ ہے اور ہمیں اپنا وزن کم کرنا ہے تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بیٹن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو ہے اس طرح سے آپ کو ملتی رہے نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچتا رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں سفوف محزل سفوف کا مطلب ہوتا ہے پاڈر دواؤں کا پاڈر اور محزل کہتے ہیں دبلہ مطلب پتلا کرنے والا یوں سمجھیں تو ایسا پاڈر یا ایسا سفوف جو بدن کو پتلا کرتا ہے یا انسان کو دبلہ کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ اسی نام سے آسانی سے خرید سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سفوف محزل اس کے اندر کون کون سی دوائیں شامل ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ ضرورت پڑھنے پر اس کو گھر بھی بنا سکتے ہیں نانخواہ نانخواہ کہتے ہیں اجوائن کو نانخواہ اس میں ملائے گیا ہے تخمِ قرفس کا استعمال کیا گیا ہے سنبھلو تیپ کا استعمال کیا گیا ہے سمجھے درخت بیر بیر کے درخت کا گوند لیا گیا ہے اس میں گلو سرک اور مرزن جوش یہ ساری دوائیں اس میں ملا کر کے اس کو تیار کے جاتا ہے پورڈر بنا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ گھر لا کر کے بھی اس کو الگ الگ کونٹیٹی میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں نے کونٹیٹی نہیں بتایا آپ اپنے آپ دیکھ لیں اور آپ گھر لا کے بھی بنا سکتے ہیں سیف رکھ سکتے ہیں کسی ڈبے میں پلاسٹک کسی طرح سے اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام صبح مطلب ناشتے کے بعد کوشش کریں اس کے ساتھ ارکے زیرہ کا استعمال کر لیں یا ارکے بادیان کا استعمال کریں اس کے ساتھ میں یا سادھا پانی سے لینا چاہے تو آپ گرم پانی میں ملا لیں اگر جیسے آپ آرکے زیرہ نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گرم پانی میں ملا کر ایک کب ایک کب گرم پانی اور آدھا چمچ پورڈر لیں صبح بھوکے پیٹ پلیں اور رات کو سوتے وقت لیں پہلے ہی دن سے آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہم نے کسی دوا کا استعمال کیا ہے یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ اس کو آسانی سے خرید سکتے ہیں اور اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں حالانکہ لیکن پھر بھی اپنے نزدی کی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اس کے بعد ہی استعمال کرائیں ایسے ڈاریکٹ کبھی بھی استعمال کوئی بھی دوا نہ کریں ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں اپنے دوستوں کو بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلی بار جڑیں کسی بیماری کا علاج کرانا چاہتے ہیں آپ گھر بیٹھے تو آپ ہم سے علاج کرا سکتے ہیں ہمارے ہمارے آن لائن کنسلٹیشن کی سفیدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹس اپ پر اپنی پرابلم لکھیں آپ کو وہاں علاج ملے گا وہاں آپ کی تھوڑی فیس لگے گی لیکن آپ گھر بیٹھے علاج کرا سکتے ہیں میل فیمیل ڈاکٹر ہمارے ہم موجود ہیں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں کمینٹس کریں کوئی کمینٹس ہے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمینٹس باکس میں لکھیں خدا حافظ